ہتھیار کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے ایسے کہ تین سال تک یہ معلوم ہے ان کو کہ اس وقت کہاں پر ہیں ان کی بڑی تعداد کس گاؤں میں ہے کہاں ہے یہ پرواہ کرتے ہیں عراق میں ایسی بمباری کی تھی کہ نہیں لوگ بچ جائیں لوگوں کو نہیں مانا جائیں یہ اس کی پرواہ کرتے ہیں وہ تو جب جاتے کرش کر دیتے اور ختم کر دیتے تین سال چلنے لیا اس تین سال میں بے پناہ پروپیکنڈا آئیس آئیس کا آج کی تاریخ تک یہ نہیں مانو ہے ہتھیار کس نے دیئے آئیس آئیس ایک ملک تھا جو الگ تھا اسے نام جو اس میں شامل نہیں وہ وہ تھا اسرائیل وہ شامل نہیں ہے اسرائیل کی سرحد پر آئیس آئیس لڑ رہی ہے سرحد پر اور وہ لگاتار ہٹ تھوڑوں دن بعد یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا تو وہ وجود ختم کر دیں گے جو کچھ اسرائیل کے بارے میں دنیا جانتی ہے اس میں جب اتنے ملکوں سے خلاف لڑ رہے تھے وہ تو اکید حملے کرتے تھے جب اتنے ملکوں کی حمدر دیتی اور لڑ رہے تھے وہ اس کے بارڈن پر تھی ان کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہے بیان بھی نہیں آیا کوئی حنرائل کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی اٹیک نہیں ہے اس کو تین سال میں جلدی سے نبتایا گیا اور نمبہ نہیں چلنے دے گیا اور قائدہ کو تھوڑا زیادہ چلنے دیا گیا اس لیے تین سال میں نبتایا گیا کہ بات کو چیزیں لکاوٹ بولی ہی ہو جائیں گے ہاتھیار کہاں سے سبسکر بھی چیزیں لڑ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ علیہ وحمد کسیحن کم آبا و اشہد اللہ 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 وحمدہ اللہ شریک اللہ و اشہد اللہ سیدنا محمد وعالی صلی اللہ برادران اکرام گزشتہ جمعہ سے تسکرہ چنلانتا دیکھتیر اللہ فٹوری فلم کا جس کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے لیٹس یہاں ہندو مسلم تعلقات میں یا غلط فلمیاں جو چل رہی ہیں ان کو اور بڑھا نہیں میں خالی فلم فلم کی بات کرو اور اس سے پیچھے سے جو کچھ چلا رہا ہے دنیا میں ہندستان میں وہ اگر نہیں آئے تو بات بہت محدود بہت لیمیٹڈ رہ جائے تھے دار کہاں کہاں جنگے ہوئے ہیں دیکھیں فلمیں پہلے بھی بنتی تھی اس ملک کے اندر جب پارٹیشن ہوا تقسیم ہوئی اس وقت ہندووں کے دنوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اپنی انتہا پڑھتی جو تعلقات آپ اس کے تھے پھر پارٹیشن کے بعد بہت فلمیں بنی پارٹیشن کے اوپر تقسیم ہندو کے اوپر اس میں کبھی لڑکا ہندو ہوتا تھا جن کے ایفیر دکھائے جاتے تھے لڑکی مسلمان ہوتی تھی تبھی لڑکی ہندو ہوتی تھی لڑکا مسلمان ہوتا تھا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس میں محبت ان کی ایفیر کامیاب ہوتا تھا کبھی کوئی ایک مر جاتا تھا دونوں مر جاتے تھے لیکن کل ملا کے ریزنٹ نکلتا تھا آپس میں محبتوں کا ہونا اور نفرتوں کا ختم کرنا یہ مقصد ہوتی تھی میڈیا بڑی سٹرانگ بہت ہی زبردست ہے فلم بہت سٹرانگ میڈیا ہے نا ذہنوں پر اثر انداز ہونے کے لئے یہ فلمیں بہت بنی اور اس کا بہت بڑا رول تھا جو نفرتیں کم ہوتی چلی گئے وہ جو پارٹیشن کے وقت ہوئی تھی ان فلم ہوگا یہ اس لیے تھا کہ ملک کے یہ جو چار جمہوریت کے ستون ہیں پیلرز اس میں لیجسلیشر ہے ایگزیکیٹیو ہے اور اس میں میڈیا یہ تین ستون جو ہیں یہ چاہتے تھے کہ نفرتیں ختم ہو جائیں اس لیے ایسا ہوا یہ کہ پھر یہ فلمیں بنی اور یہ سلسلہ نفرت کے کم ہونے کا ختم ہونے کا تقریباً چالیس سال چلا نائنٹین ایٹی سکس تک جب بابری مسجد کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے وہاں تک یہ سلسلہ چلا ہے یہ اس چالیس سال کی بڑی اہنگیتیں میں آگے رکھوں گا بات چالیس سال کے قبلوں میں کیا ہو رہا ہے اس بابری مسجد ایکشن کمیٹی یا کوارڈینیشن کمیٹی تھی پہلے بات کوئی ایکشن کمیٹی ہو گئی وہاں سے پھر ایک نفرتیں کچھ بڑھنی شروع ہو اختلاف آپس میں بڑھنے شروع ہو تک راؤ بڑھنا شروع ہوا مظہری بنیاد کی اوپر یہ سلسلہ چلا ہے اور یہ چلے گا اب انیس سو چھیاسی سے دو ہزار چھبیس تک پھر چالیس سال پورٹی یرز جس سال کا میں حوالہ دیتا رہا ہوں دو ہزار چھبیس کہ جہاں یہ بڑھتی چلی جائیں گی آخری اپنی انتہا پہ پھر پہنچیں گی دوبارہ جو کم ہوتے ہوئے بلکل میلے مائز کم سے کم ہو گئے ہیں انہوں نے اس چھے ایسے اب اس فلم کی جو پوزیشن ہے جیس کے اندر یہ پشلی دفعہ تسکر آیا تھا کہ بتیس ہزار کا انہوں نے ایڈورٹائز کیا کہ بتیس ہزار کے لڑا کے لڑکیاں غائب ہیں آئی ایس آئی میں پہنچ گئی ہیں پھر جب اس کے اوپر ہنگامہ ہوا تو پھر وہ بتیس ہزار سے تین کی فیدر رہ گئی ان تین کے بارے میں سن لیجئے جو ان تین کیس میں سے ایک میں husband wife دونوں پیدائشی مسلمان کوئی لفظ جہاد کا کیس نہیں ہے ریڈ ایکلائز تھے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں ہیں جو جن کے ذہنوں کے اندر اسلام کی تصمیر تشدد ہی کی ہوتی ہے تو ان تین میں سے ایک کیس تو یہ ہے کہ جس میں دونوں مسلمان پیدائشی مسلمان جو ایس آئی کے اندر کو جس نے جوائن کیا یہ ہے جس عورت نہیں ہے جیسے لیجئے ایک کیس ہندو مسلم نہیں تھا وہ کریشن مسلم تھا عورت جو تھی یا لڑکی جو تھی وہ عیسائی تھی اور اس کی شادی ہوئی اور اس نے آئیس آئی کو جوائن کیا یہ جو پروپیکنڈا ہے کہ ہندووں کے خلاف جو لفیاد چاہینا ہے اس کے چلنے کا یہ کل ایک کیس ہے اگر وہ ایسا تھا یا نہیں تھا لفیاد ہے یا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے جہاں پر لڑکی ہندو تھی اس نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ آئیس آئی یہاں سے چلی گئے اور اس نے آئیس آئیس کو جوائن کیا یہ صرف پورے کیرالا میں ایک کیس ہے پین بھی نہیں اب کیرالا کی ہندو عورتوں کی آبادی خالی ہندو عورتوں تقریباً ایک ہے بنگال میں پابندی ہٹائی جائے تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ پابندی لگائی کہ فلم کے ساتھ میں یہ بھی ڈسپلے کرنا ہوگا اعلان کرنا ہوگا کہ یہ فلم حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ کسی حقیقی واقعات پر بیس نہیں ہے یہ بھی آپ کو ساتھ آئی کرنا ہوگا مان لیا انہوں نے ماننا تھا اور لیکن اس ماننے سے کیا ہوتا ہے جو لوگ فلم دیکھ لے جاتے ہیں انہیں کہیں وہ نظر نہیں آتا وہ نکل جاتا ہے اسے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں اور پھر جو فلم پوری ہوتی ہے تو پھر وہ سب کچھ حقیقت ہی حقیقت ہوتی ہے وہ ذہنوں میں ایک بھی نہیں ایک کا تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے تین بھی نہیں ہوتا وہ بتی صدار ہی ہوتا ہے جو فلم دیکھ کر نکلتے ہیں تو یہ کہنے اللہ سٹوری یعنی یہ اس کی حقیقت ہے اس اقسانے کی حقیقت ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے پیچھے ایک ڈیزائن ایک مقصد ہے پیسہ کمانے کے لئے اگر بنی کہ یہ کامیاب ہوگی تو پھر لیکن وہ ریزلٹ کیا دے رہے ہیں نتائج کیا برامت کر رہے ہیں پرپیگنڈے سے کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں یہ بتاؤں چونکہ آئی ایس آئیس کا ذکر آیا نا تو میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ آئی ایس آئیس کا کروں گا وہ اس سے الگ نہیں ہے اس موضوع سے اور تھوڑا سا تذکرہ پھر میں القاعدہ کا بھی کروں گا وہ بھی اس موضوع سے الگ نہیں ہے اس لیے کہ القاعدہ ہی سے یہ اسطلعہ شروع ہوئی ہے تو صلیبی جنگوں سے کروسیٹ سے ایک زمانے صدیوں پہلے سے چلا آ رہا تھا جو انہوں نے پھیلایا تھا عیسائیوں نے کہ اسلام تلوار سے پھیلا لیکن اسلامی ٹرررزم اسلامی دہشتگردی کی اسطلعہ جو ہے وہ القاعدہ سے آئی وہاں سے اور یہ پوری دنیا میں پھیلی لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں پروپیگنڈا مشینزی کرتی کیا ہے ایک بڑا انٹریسٹنگ کیس تو نہ ہوں آپ میں سے شاید شاید ہی کسی کو معلوم ہوگا چند لوگ ہوں گے جنہیں معلوم ہوگئے ہیں 1969 میں چاند پر انسان کے قدم پہنچے پہلے پانیل آمسٹران پہلے انسان تھے دو اور ان کے ساتھ میں کریو تھے وہاں تین لوگوں نے چاند پر قدم رکھا یہ 1969 جولائی کی بات پانچ مہینے میں 1969 میں 1969 میں میں ہی پانچ چار اور سکسسکل کامیاب ایکسپیڈیشنز مہین جو ہے وہ گئیں چاند کے اوپر جنہوں نے انسانوں کو اتارا ہوا پھل ملا کے بارہ لوگ ہوتے ہیں سب 1969 میں پانچ مہینے کے اندر اندر بڑی بات ہے ایک پرواز جانا ایک ایکسپیڈیشن جانا وہ چاند پر اترنا انسانوں کا اترنا اور اس کے بعد پانچ مہینے میں پانچ بہت بڑی بات ہے اور انیس سو ستر میں انیس سو ستر میں اپولو مشن کو ڈس بینڈ کر دیا گیا توڑ دیا گیا اب چوون سال ہو گئے انسان چاند پر نہیں گیا کسی کے خدم وہاں نہیں اترے ہیں کتنی ترقی ہو گئی حدیر سے آگے راکٹ جا رہے ہیں اور آگے کہکشاں کے اندر دوسرے اور پور کے ایسے پلانٹس وہاں کے لیے چل رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو کامیاب تجربے جہاں ہو چکے جہاں انسان اتر چکے وہ اب چوون سال میں ایک بھی نہیں بھیجا ہو رہا تھا ان کا کامپٹیشن اس وقت ڈس اے سار سے تھا جو ٹوٹ کر اب چھوٹا ہو کے روس ہو گیا ہے اسپیس سائنس کے اندر اس وقت انیس سو انتر کے اندر چونکہ ان کے راڈار اور جو کچھ بھی تھے کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھے جو اپنے بھیج رہے تھے تو وہ یہ نہیں تھے ان کے ان تکنالوجی اس وقت کے جو ان کے سپیس چپ ہیں ڈس اے سار کے امریکہ انہیں ٹریک کرتا رہے ہیں اور امریکہ کے جو ہیں اسے روس ڈس اے سار ٹریک کر سکے انہوں نے ایک اعلان کر دیا ہمارے آدمی چاند پر اتر گئے ثبوت ثبوت میں کچھ فوٹو اور کچھ پتھر کہ یہ ہمیں چاند سے لائے یہ ثبوت تھے ان فوٹوز کی بنیاد پر ٹیکنکل ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہاں کے نہیں ہے چاند کے نہیں ہے بڑی عجیب بات آپ میں سے بڑی تحسیت کو لگ رہی ہوگا اب میں اس تحفیل میں نہیں جاؤں گا موضوع بدل جائے گا جو انہوں نے بہت سے ثبوت رکھے کہ نہیں اس کے یہ ایک دعویٰ تھا کہ چاند پر ہم نے آدمی اتارا جب ترقی اتنی ہو گئے کہ دوسرے ملک بھی پتہ لگا سکتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو گیا اب چاند پر نہیں اتر رہا اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھا کہ اس کو ٹریک رکھتا کہ سرک مجھ اترے تھے یہ ایک دعویٰ تھا میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں اترے ہوگی کوئی بھی حقیقت لیکن یہ بھی صرف ایک دعویٰ تھا جس کے کوئی ثبوت نہیں کہ انسان کو چاند پر اتارا تھا سبوت کوئی نہیں ہے سوائے ان کے دعوے کے کچھ فوٹو اور کچھ پتھر کے وہ پتھر جو انہوں نے کہا یہ وہاں سے آیا ہے وہاں کی سرزمین کا ہے اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ان کا دعویٰ ہے اور پھوری دنیا آج تک مانتی ہے یہ جی کے میں جنرل نالج کے اس کے اندر بچہ بچہ جانتا ہے اگر سوال آتے ہیں تو جواب دیتے ہیں چاند پر پہلا انسان کون اترا کب اترا کس سال میں ہوتا ہے دعویٰ ہوتا ہے میں القاعدہ سے چل رہا ہوں اس لیے آئی ایس آئیس اس کے بعد اور آئی ایس آئیس کا اس سے کہی اس فلم کے اندر اس کو موضوع بنایا گیا ہے ٹاپک اس لیے تھوڑا سا اس کے باہر میں جاننا دوں گے اور چونکہ اسلامی ٹیروریزم اسی کو پروجیکٹ کیا گیا ہے نا تو اسلامی ٹیروریزم پہلی مرتبہ القاعدہ سے دنیا کے اندر یہ اسطلاح یہ ٹرمینالوجی مشہور کی گئی کہ اسلامی دہشتگردی اس سے پہلے یہ تھا کہ اسلام تلوار سے پہلا وہ دہشتگردی کی بات نہیں انیس سو اٹھتر میں ایک آئیل کمپنی ٹیکساس میں بنی اس میں بن لادن گروپ اور جارج بوش نام کے دو صدر ہوئے ہیں ایک باپ ایک بیٹے دونوں کا ایک ہی نام ہے وہ اکتالیف میں صدر تھے باپ بوش کی کمپنی ٹیکساس کے اندر یہ ایک آئیل کمپنی ان کے کولیبریشن سے ان کے اتحاظ سے بنی انہیں نائنٹین سیبنٹی ایٹ میں انیس سو اناسی میں افغانستان کے اوپر روس نے حملہ کیا نائنٹین سیبنٹی نائی میں بن لادن گروپ کے پاس جتنی دولت ہے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تو بن لادن گروپ کے ہی ایک ذرا زیادہ مذہبی ورد کو لے کر القاعدہ بنائی گئی کہ تم ان کا کاؤنٹر کرنے کے لئے جو سووید رونین نے حملہ کیا تھا اس کے بعد ٹوٹا اور موس بنائی تو بن لادن کو کھڑا کیا گیا القاعدہ بنائی گئی ان کو لڑنا ہے ہتھیار سارے انہوں نے دیا امریکہ نے دیا اور بن لادن کے پاس اس کے پاس اپنی ہی کمپنی کے اپنے گروپ کی بے پناہ دولت تھی ہتھیار سارے انہوں نے فرام کی امریکہ نے القاعدہ وہاں پہ لڑتی رہی روس کے دانت کھٹے ہوئے مختلف اس کے اندر وجوہات تھی اس سے القاعدہ کی بات نہیں تھی وہاں کے لوگ جن کے اوپر کوئی حکومت لگاتار نہیں کر سکا باہرکار تو اب جب یہ ہوا کہ اب یہاں سے نکل جائے گا روس لیکن دانت تو کھٹے ہو ہی رہے تو سب کے ثبوت ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اسے ناموں کے ساتھ ایراک کو اشارہ دیا گیا کہ کوئیت پر حملہ کر دیا اس سے بڑی کمدور ہو گئے ہوئے ایران کے ساتھ جنگ کے اندر تیل کی دولت مل جائے گی ایراک نے حملہ کر دیا امریکہ کے اشارے اور حملہ کرتے ہی امریکہ کے فوجے آگئیں ایراک کے اندر یہ جارج بوش جونئر تیتالیس میں صدر تھے وہ ایک تالیس میں تھے باپ یا بیٹا جو تھے 43 پریسیڈنٹے تھے تیتالیس میں یہ ان کے زمانے میں یہ سارا کیسے چل رہے ہیں اس سے پہلے پھر سند کچھ ہی دو سال پہلے دو ہزار ایک گیارہ ستمبر سب لوگ جانتے ہیں بہت مشہور بات ہے ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر حملہ ہوا وہ تمہا ہو گیا القاعدہ نے کیا کوئی ثبوت دنیا میں آج تک نہیں ہے کہ القاعدہ نے کیا یہ ان کا دعویٰ ہے اس میں انہوں نے دنیا کے بہت سے ملکوں کو لے کے ایک اتحاد بنایا ایک ان کو لے کے ایک کوالیشن بنایا امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اس میں دنیا کے بہت سے ملک شامل تھی بدرج میں بائی فورس ان کو یا جیسے بھی ڈپلومیشی کے دلیے ان کو ساتھ لیا گیا اکیلے نہیں کیا وہ تو بڑی جلدی نپکا دیا انہوں نے راہ کے کتنی انسانی تباہی ہوئی کتنی ربردست وہ سب اپنی جگہ دعویٰ یہ تھا کہ نیپلیر ہتھیار ہیں یہاں پر بات کو ساری دنیا کو مانم ہو گیا کوئی کیمکل ویپنز وہاں پر کسی طرح کے نہیں تھی یہ دعویٰ بھی امریکہ ہی کا تھا کسی کو نہیں ماندہ کیمکل ویپنز ہے وہ پھر حملہ ہوا تھا وہ اکیلی دنیا کی آج تک کی تاریخ میں اکیلی جنگ تھی جس میں پیسوں کے معاملے میں خرچے کے معاملے میں امریکہ سر پلس میں گیا سب سے پیسے لیے انہوں نے کبار کا خرچہ بھی دو اور انہوں نے اتنے پیسے لیے کہ اپنے خرچے سے زیادہ ان کے پاس پیسے بیچ گئے اس عراف کی جنگ در امریکہ اب وہاں سے نمٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دوسامو بن لادن افغانستان میں ہے اب آیا یہ فوجیں آئی ہیں افغانستان 1989 کے اندر وہ نکل چکا تھا 1999 میں نکل چکا تھا دو ہدار ایک میں انہوں نے یہاں پر وہ چھپا ہوا ہے اسامو بن لادن ایک ایک علاقہ سب سے تف وہاں پر جو ہے پورے افغانستان میں تھورا بورا نام ہے اس کا اس علاقے میں غار ہیں بہت اس علاقے تک جانے کے اندر روڈز کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں صرف ٹرک جا سکتے ہیں کچھ اور نہیں جا سکتا وہ بھی سڑکیں جہاں پر ٹوٹ جائیں تو ٹرک بھی نہیں جا سکتے اور لوکل لارڈز ہیں ان کی آپس میں بھی جنگیں رہتی ہیں اور لیکن وہ کسی باہر والے کو نہیں گھسنے دے سکتے ہیں ان کو بے پناہ ہر ایک کو دولت دی گئی توڑنے کے لیے کہ آپس میں مطڑو اس کوسامو بن لادن کو پکلوا دیں یہ چند مہینے ستمبر میں حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر یہ کہا گیا کہ القاعدہ نے کیا کوئی ثبوت آج کی تاریخ تک امریکہ نے نہیں دیا ہے دنیا میں کسی کو قلقہہ نے کیا تھا وہاں کوئی ثبوت نہیں صرف دعویٰ تھا ایک بھی ثبوت کسی حukومت کو نہیں چاہیا میں نہیں کہہ رہا کہ چند پر انسان نہیں اترا تھا ہو تکتا ہے اتراو لیکن پتا نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ القاعدہ نے نہیں کیا تھا حملہ ہو تکتا ہے نہیں کیا ہو تکتا ہے کیا ہو لیکن پتا نہیں یہ جو یقینی مانا جا رہا ہے یہ صرف ان کا پرپیگنڈا کوئی ثبوت نہیں صرف ان کا دعویٰ آج کی تاریخ تک کوئی ثبوت تھی اس کے اوپر کانسپریسی تھیرید اور جو کچھ بھی آئیں ہیں اس ڈیٹیل میں بھی بین نہیں جا رہا اس کی تفصیلات میں اس لیے کہ پھر موضوع وہی بن جائے گا کہ کیوں اسی ایک دن کے اندر سارے یہود یونی شفتی لے لی تھی جتنے ورلڈ ٹریڈ سنٹر میں کام کرتے ہیں ہزاروں وہ سب لیپ پر چلے گئے تھے جس دن حملہ ہوا ہے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ کیا کیا اس کے خلاف جاتی ہیں اور کیا بات القاعدہ کے سر بات کر رہا ہوں جس دن یہ حملہ ہوا اس دن یہ جونئر بوش تو صدر تھے سینئر بوش جن کے ساتھ مل کے وہ کمپنی بنی تھی ٹیکسس کے اندر واشنگٹن کے اندر یہ حملہ ہوا ہے واشنگٹن کے ریڈز کارٹن ہوتل کے اندر سینئر بوش وہی جو پہلے صدر رہ چکے تھے دو ٹرم پہلے ان کے فادر جنہوں نے مل کر کمپنی فارم کی تھی وہ جیمز بیکر جو ان کے نمانے کے صدارت کے دور میں وزیر خارجہ تھے وہاں پہ سیکریٹی اور اسٹریٹ کیلاتا ہے امریکہ میں یہ اور اسامہ بن لادن کا سگا بھائی ایک سگا بھائی ان کی میٹنگ چل رہی تھی وہیں واشنگٹن ڈی سی میں ریڈز کارٹن ہوتل کے اندر جس دن یہ حملہ ہوا ہے اٹیک کے فوراں بعد اسی ایک دن کے اندر امریکہ میں الگ الگ جبوں پہ چوبیس لوگ بن لادن فیملی کے تھے انہیں اسپیشل پلین سے پہنچا دیا گیا سعودی عرب نکالا گیا انہیں جلدی سے لنکس اسے آپ لوگ خود دیکھتے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ القاعدہ کا ہاتھ ان کو نکال دیا گیا جلدی سے بن لادن گروہ کے جتنے چوبیس لوگ تھے اسپیشل پلین سے سعودی عرب بھیجا گیا اسی ایک دن یہ حملہ ہوا ہے پھر تورا بورا کی بات چلے تورا بورا کے بارے معلوم ہوا ستمبر میں حملہ ہوا ہے نومبر میں یہ پتہ چلا کہ یہ ہے ہائی ڈاؤٹ جیسے کہتے ہیں یہ ہے عبدو میں کہتے ہیں اسے کمین گاہ کہ یہ ہے وہ جہاں پر چھپا ہوا ہے اسامہ اسامہ بن لادن یہ ایڈیا ہے اس ایڈیا کے اندر بہرحال فوجیں لگائی گئی اور اس فوجوں سے وہ اپنی انٹیلیجنس اور لوکل لارڈ رون کے ذریعے معلومات مغیرہ اکھٹا کر رہے تھے ہنڈیڈ پرسنٹ ایکوریسی سے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہاں ہے اس پورے علاقہ کے اندر ٹورا بورا کے بڑا علاقہ ہیں پہاڑی اور غاروں کا تو پھر اس کے بعد دسمبر میں انہیں پتہ چلا کہ وہ جو بھی ان کی اسٹریٹیجی تھی ان لوگوں کو توڑنے کی بہت دولت دی ان کو لالچ میں آگئے جن لوگوں نے پھر بتایا اطلاع دی انہوں نے فوٹو لیا اسامہ بن لادن لگ رہا تھا کہ یہاں یہاں ہے کھنا چکا ہے انہیں صحیح لوکیشن معلوم ہو گئی اسامہ بن لادن کہاں اس وقت کے جو سی آئیے کے کمانڈر تھے فیلڈ کمانڈر ان کا نام تھا برنسٹین انہوں نے کتاب لکھی ہے بعد جو سی آئیے کے فیلڈ کمانڈر خود وہاں تھے توڑا بورا انہوں نے بعد کو ایک جوب ریکر جبڑا توڑ یہ جبڑا توڑی اس آپریشن کا نام تھا توڑا بورا میں جو چلا تھا تو وہ اسی نام کی کتاب لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے جو میں بتا رہا ہوں اسی آئیے کے اس وقت کے جو فیلڈ کمانڈر تھے انہوں نے لکھا کہ ہمارے پاس اس جگہ پر پچاس چھوٹس تھے بس فٹی سے کم تھے جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ یہ جگہ ہے تو فورا ہم نے ایمرجنسی ایس او ایس بھیجا کہ ہمیں کم از کم آٹھ سو لوگ چاہیے اس پر حملہ کرنے کے لیے فوراں دیے جائے ہیں وہ آٹھ سو لوگ کبھی نہیں آئے اس نے لکھا ہے کہ امریکہ نے نکل جانے دیا ان کو اور وہ وہاں سے نکل گئے وہ اسامہ بن لازم لیکن وہاں سے افغانستان سے فرار جو ہونے دیا وہ امریکہ نے ہونے دیا یہ اس نے کہا جو خود فی آئیڈی کا فیلڈ کمانڈر ان رائٹنگ اس کی بک کے اندر موجود یہ تو ہے نیکسس یا میلی بھگت القاعدہ کے ساتھ میں جو انٹ تک چلے ختم ہوئی وہاں پر جا کے جب یہ اس کے بعد برک اوباما صدر بنی برک ایڈ بیس جہاں تک آیا ہے وہاں تک کی پوزیشن امریکہ کے نسامہ بن لازم کے بارے میں یہ نہیں ہے اور بین لازم گروپ کے ساتھ میں ان کے تعلق آتی ان حالات کے اندر وہ حملہ کس میں کرایا تھا یہ کیوں بار بار اس کو فرار کرا رہے تھے اور نکلنے دے رہے تھے نہیں مانو امریکہ کا دعویٰ ہے پوری دنیا میں ایک پبلیسٹی ہے کہ القاعدہ کا ہاتھ تھا یا القاعدہ نے کیا تھا وہ اس کی اور بھی تفسیلات ہیں میں اس میں نہیں جا رہا میں نہیں کہہ رہا نہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ القاعدہ نے نہیں کیا تھا میں نہیں کہہ رہا لیکن کیا تھا اس کے بھی کوئی ثبوت کیوں نہیں ثبوت دیتے ہیں پھر اب آتا ہوں میں آئیس آئیس وہاں سے یہ اسطلعہ آئی اسلامی ٹروریزم تھی اسلامی دہشت در تھی جو پوری دنیا کے در پہلی اب یہ آئیس آئیس والقاعدہ سے ایک چند ہاتھ آگے بڑھی یہ ادھر بھی لڑ رہی تھی عراق اور سیریا کے درمیان میں یہ فوج ان کی اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے مختلف مغربی ملکوں میں حملے بھی کر رہی تھی کہیں سفارت خانے پہ کہیں اس پہ کہیں اقبار پہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان حملوں سے وہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں سمجھیں کہ یہ آئیس آئیس کتنی خطرناک ہے اور مسلمانوں کو جو شدت پسند ہیں وہ جو ہیں وہ اور اس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں اب میں فیکٹ کچھ بتا رہا ہوں پچاسی ملکوں کا ایٹی فائیف ملکوں کا ایک اتحاد بنا کوالیشن آئیس آئیس داخلہ اس پچاسی کے اندر چونکہ آپس میں بھی کچھ اختلاف تھے تو روس اس وقت روس ہو گیا تھا چار ملکوں کو تو لیڈ کر رہا تھا روس اس اتحاد کو یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ تھے امریکہ اور روس اور اس کے اندر چھپیس ملکوں کو لیڈ کر رہا تھا فرانس اور سب سے بڑا کوالیشن یا اتحاد جو تھا جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں وہ تھے تھرٹی فور چونتیس یہ چونتیس ملک جو ہیں یہ مسلمان میجوریٹی کے ممالک یہ تھے جو اس کے خلاف لب دائریکٹ اگر فیلڈ میں نہیں لڑ رہے تھے تو مدد دے رہے تھے یا انفارمیشن دے رہے تھے یا مختلف انداز میں سٹیٹیجی کے اندر یہ کوالیشن ان کے خلاف تھا ہاتھیار کس نے دیا ہے ایس آئیس کس نے دیا ہے ایسے کہ تین سال تک یہ معلوم ہے ان کو کہ اس وقت کہاں پر ہے ان کی بڑی تعداد کس گاؤں میں ہے کہاں ہے یہ پرواہ کرتے ہیں عراق بجے سے بمباری کی تھی کہ نہیں لوگ بچ جائیں لوگوں کو نہیں مارا جائیں یہ اس کی پرواہ کرتے وہ تو جب جاتے کرش کر دیتے اور ختم کر دیتے تین سال چلنے دیا اس تین سال میں دیکھ پناہ پروپیکنڈا آئیس آئیس کا آج کی تاریخ تک یہ نہیں معلوم ہے ہتھیار کس نے دیئے تھے آئیس آئیس ان میں سے یہ سب ایک دونسے سے یہ ٹکرا رہے تھے یہ سب اس کے مخالف گروپ میں شامل تھے آئیس آئیس کے خلاف اتحاد یا کوالیشن کے اندر الگ الگ جو ایک بھی ایسا نہیں تھا جو شامل نہیں ایک ملک تھا جو الگ تھا اسے نہ آگے جو اس میں شامل نہیں وہ تھا اسرائیل وہ شامل نہیں ہوا اسرائیل کی سرحد پر آئیس آئیس لڑ رہی ہے جو کچھ اسرائیل کے بارے میں دنیا جانتی ہے اس میں جب اتنے ملکوں سے خلاف لڑ رہے تھے یہ تو اکیلے حملے کر دیتا ہے جب اتنے ملکوں کی حمدردی تھی اور لڑ رہے تھے وہ اس کے بارڈل پر تھی ان کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوا بیان بھی نہیں آیا کوئی اسرائیل کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی اٹیک نہیں ہوا اس کو تین سال میں جلدی اس دن اپتایا گیا اور لمبہ نہیں چلنے دیا گیا القاعدہ کو تو تھوڑا زیادہ چلنے دیا گیا اس لیے تین سال میں اٹھایا گیا کہ بات کو چیزیں لیک آؤٹ ہونی شکل ہو جائیں گے ہتھیار کہاں سے گئے ان میں سے نہیں گئے مسلم ملکوں پر پاس سے نہیں گئے یہ تو سب اس کے خلاف لڑ رہے تھے اور نہ اسرائیل کا کوئی بیان آیا نہ اسرائیل ایٹی فائیو کنٹریز کے کوالیشن کے اندر مسلمان ملکوں کے اس میں اتحاد یا کوالیشن میں نہیں ہوتا شامل کئی گروپ بنے تھے اس میں ہوتا اکیلا تنہا ہوتا ایک آت دفعہ حملہ کر دیا ہوتا نہیں ہوا نہیں آتا سبج میں لوگوں کے کون تھے اور کس کی طرف سے تھے اسلامی ٹیرر اسلامی دہشتگردی خوب پیک پر آئی اس اسلامی دہشتگردی کو یہاں احتمال کیا جاتا ہے میں بھی یہاں واپس آ رہا اس انٹرنیشنل تین سے ان دو کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بہت تفصیلات بہت ہیں میں نے بہت تھوڑی سی تفصیلات بتانے کے بعد یہاں رہوا اس علم کی سٹوری میں جو کہ آئی ایس آئیس کا ذکر اس ایک کیس کو بتیس ہزار سے تین پر آئے وہ تین بھی نہیں ہیں ایک افثانہ ہے جس سے سپرین کورٹ نے کہا انہوں نے کہاں لکھ دیں گے وہ لکھا واقع ہے کسی کو نظر نہیں آتا لوگوں کے دلوں میں جو دیکھ کر نکلتے ہیں وہ نفرتیں آتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیوں اور کیا مقصد ہے یہ نفرتیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں اور مقصد جس کے پیچھے کیا ہے اور پھر ساتھ میں یہ ٹیرررزم کا انگل پر لائے جا رہا ہے کہ مسلمان تو ہوتی دہشت گرد اور دہشت گردی کے لیے یہاں سے ان کو برین واش کر کے اور لفظ جہاد کو استعمال کر کے اور وہاں بھیجا جاتا ہے آئیس آئیس کے اندر بھیجا جاتا رہا ہے بات کچھ اب بتانے کی ضرورت نہیں زیادہ تفصیلات کے کہ آپ پیچھے کیا مقصد یہ میں نے کہتا ہے چالیس سال یہ چالیس سال نفرتیں کم ہونے کے ہوئے چالیس سال نفرتیں دوبارہ اور تیزی کے ساتھ میں بڑھنے کے الگ الگ فیکٹرز ہیں اور چالیس ہی سال اور آئیں گے اگر آئے تو وہ چالیس ہی ہوں گے کہ جب پھر یہاں پہ فیشز نہیں رہے گا ہندوستان کے چالیس سال کے بات ٹھوٹے گا میں اس کی بڑی عجیب اہمیت مصرمان اس میں ٹول بنتے رہے ہیں اور لیڈر تو جانتے ہیں نا اس بات کو عوام چاہے نہ جانے پروپیگنڈا میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آیا بہت چلائے بڑا وائرل ہوا ظاہر ہے ان کے اندر اندو بھائیوں کے اندر وائرل بہت زیادہ ہوا اس میں چار لوگوں کی سپیچز کی ٹکڑے ہیں ایک ہے انجینئر محمد علی مردہ ایک ڈاکٹر رسرار احمد ایک خادیب حسین ریزی بریل بھی ایک کوئیت کے یعنی کونال خامس بڑے عالم ان چار کا ایک ساتھ وہ چاروں جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیسی بات نہیں کی جاتی ہیں یہ کیا مسلمانوں کو دھوکہ دی جاتا ہے کہ اسلام من سے پہلا ہے اسلام تو تلوار ہی سے پہلا ہے اس میں ان کے ان چاروں کے بیان ظاہر ایک کنٹیکس سے کٹ کٹ کر سیاہ کو سباک سے چینیں دے دی جاتی ہیں میں نے ٹریس کر کے سب کے ویڈیوز اریجنل دیکھ کمپلیٹ بیان وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ اسلام من سے پہلا ہے یہ تلوار سے ہی پہلا ہے یہ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کہہ رہے ہیں ہر گروپ کے بڑے بڑے لیڈر جن کی بہت فالوئیڈ تو پھر وہ پروپیگنڈا جو سلیبی جنگوں سے یہاں تک چلا رہا ہے کو سیٹ سے یہاں تک چلا رہا ہے اور جسے اسلامی دہشت گردی کا نام بات کو دے دیا گیا وہ تو پھر اس کے پڑھانے کے ٹون تو خود ہمارے یہاں ہیں موجود ہمارے اپنے یہاں ہمارے بڑے بڑے علماء جن کی بہت بڑی بڑی فالوئنگ ہے یہاں پر نفرتیں پھیلانے والے لیڈر تو وہ تھے جنہوں نے بابری مسجد کارڈنیشن کمیٹی بنائی تھی جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا اور انجام کیا ہوا کیا کامیابی ملی غلط فیصلے تھے وہی فیصلے تو یہاں پر اس مقام تک لائے ہیں اس جگہ تک تو ہمارے اس کے اندر جو کچھ بھی رول رہا ہے ہمارے مذہبی لیڈروں کا ہمارے سیاسی لیڈروں کا اور مسلمان عوام کا جو آنکھیں بند کر کے کسی کی لیڈرشپ پیچھے چلتے ہیں سمجھتے اور غور کرتے نہیں کس موقعوں پر میدان جنگ کے جو حکامات ہیں جب کوئی قرآن دے گا تو وہی حکامات ہیں پبلک میں تھوڑی نافذ کیے جائیں گے کہ سب کی گردنیں اڑا دو بہدال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف ان کا پروپیگنڈا نہیں ہے ان کا پروپیگنڈا کیوں کامیاب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا چلا گیا ہے اس لیے کہ اس پروپیگنڈے کو شہ ہمارے پاس سے بلتی ہے ثبوت ہمارے یہاں ملتے ثبوت تو نہیں مل سکتا ہے قرآن سے لیکن ثبوت قرآن کے نام پر ہمارے علماء دیتے ہیں قرآن کے اور تاریخ کے نام پر ان کو دیتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہی ہے اب یہ وقت کے اب بھی نہیں آئے کہ لوگ انڈیپنڈنٹ سوچ اور غور افکت اور دہین لوگ سارے عوام بہت دہین ہیں اپنی دیانت کو ادھر نہیں لگا لے قرآن فہمی کے اوپر آپ کے پاس کیا حل ہے آپ کیا کریں میں نے پیشلی دفعہ آپ کے سامنے رچھی بات ایک میدانے جنگ کی ہے اور ایک پپلک کی ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اور جہاں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور بڑھائی جا رہی ہیں ایک ڈیزائن کے طور پر تاکہ ایک ووٹ بینک ایک کنسولیڈیٹ کیا جا سکے جس میں ان کی مجورٹی رہے کسی ایک پارٹی آپ کیا کریں آپ حقوق مانگتے چلے آئے وہیں سو انیس سو چھے آسو سے ظلم ہو رہا ہے وہاں بھی مسجد چھنی جا رہی ہیں میں تب ہی سے کہتا چلایا نائنٹین نیٹی ایٹھ سے کہ ہزاروں مسجدیں پڑھی ہوئی ہیں یہاں اس ایک مسجد کو ایشو کیوں بنا رہے ہو یہ ایشو تباہ کر دے گا تم جس میں تم میں سے کوئی جا کے نماز نہیں پڑے گا اسے ایشو کیوں بنا رہے ہو بات یہ نہیں تھی کہ خوشی خوشی ان کو دے نہیں ہے اجازت آپ کو جب تک کہ ثبوت نہیں مل جائے کہ قبضے سے بنائی دیں لیکن شدت نہیں اخیار کریں اس کو کیس کو ہائلائٹ ایسے نہیں ہونے دیں انہوں نے بہت سی جگہوں پر قبضہ کیا ایک اور پھر قبضہ کر لی ایک اور جگہ پھر کر لیا وہاں سے جو ہمارا ایٹیچوٹ جو قرآن دنچہ کہتا ہے میں نے پیشلی مرتبہ ایک آئیس کا حوالہ کیا کہ برائی اور بھلائی یہ برابر نہیں رکھ سکتے تھا کہ یہ کہا اتفا باللہ دی یا حسن اس کو تو تمہیں اس سے دور کرنا ہے برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے تم یہ کروگے تو تمہارے دشمن بھی تمہارے جگری دوست پران نے کھائے خالی دوست نہیں کھائے وہ بن جائیں گے لیکن آگے فرمایا کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات بہت مشکل کام ہے صبر کرنا اس نام دے یہ جذبات میں پیچھے نکلتے رہے ہیں لوگ بجائے جو قرآن نے ان جگوں کے اوپر جو میدان جنگ نہیں ہے وہاں جس رویہ کو اس کیار کرنے کو کہا وہاں نہیں کہا تھا کہ دیکھتی گردن اوڑا پھر قرآن آپ سے کہتا ہے جگہ جگہ قرآن کہتا ہے تم ایمان لانے والے تو بنو ایمان لانے والے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ پانچوں وقت کے نماز پڑھنے والے ہو اور کلمہ یاد ہو اور دل میں بڑا جذبہ ہو ایمان کا مطلب یہ کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے جس سیچویشن میں کہہ رہا ہے اس کو ماننے والے ہو اور اس پر عمل کرنے والے ہو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ خدر علیہ سبیل ربی کا بالحکمت والموہد حکمت کے ساتھ کرنا بات اپنے رب کے راستے کی طرف بلانے اس کے اندر حکمت ہونا چاہیے اچھا انداز ہونا چاہیے جادل ہم بل لتیہی آسان ایسا انداز ہونا چاہیے بات تو ضرور کی جائے ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں برا نہیں لگے تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا انداز ہونا چاہیے تو ایسا انداز ہو سکتا ہے کہ نہیں لگے وہ فرضی بات کہتی کہ حکمت کا ایسا انداز ہو سکتا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا ہو یہ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں تو بڑے بڑے فریب ہیں اللہ ایمان والوں کے ساتھ ایک مطلب وہ جتنہوں نے کلمہ پڑھائے یہ تو سب دلیل ہو رہے ہیں دنیا میں وہ جو احکامات جیسے دیئے گئے اسے فالو کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کن سیچوشن میں کیا کرنا تھا تو اللہ ساتھ ہوگا ورنہ نہیں رہے گا اس کا قانون ہے انسانوں کی دنیا میں اللہ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ انسانی دنیا میں انسانوں کے حاصل سے کہتا ہے تمہیں پورے کرنے ہوں میں میری مدد ہوگی یہ کہا کہ اگر میں چاہتا تو سارے لوگ ایمان والے ہوتے وہ سب کو بنا کر ایمان والا پیدا کر دیتا تو تمہارا رب یہ نہیں کر سکتا تھا کیا قرآن نے کہا ولو شاہ ربکا لآمنا من فی الارضی کلہم جمعیہ یہ سارے لوگ دنیا کے ایمان والے ہوتے تمہارا رب اگر چاہتا ہے لیکن انسانوں کے دنیا میں انسان کو آزادی بھی ہے عمل کی صحیح غلط بتا دیا قانون بتا دیا اب وہ تمہیں کرنا ہے جو اللہ کا منصوبہ ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے ویسے کرنا ہے جیسے اللہ نے چاہا تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی قانون بنا دیا وہ خود نہیں فیصلے کر دیا بڑے پیس رہے ہیں اب دراصل روکھو جب تک یہ نہیں کرو گے اگر پیس رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ صحیح راستے پر نہیں ہو یہ تیہ ہے بالکل اور اگر صحیح راستے پر ہوگے صحیح راستہ خالی نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی مختلف موقعوں پہ جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو صحیح فالو کرنا اگر صحیح راستے پہ ہوگے انتم العالون تم ہوگے سب سے اوپر انکنتم مومنین ایمان والے تو ہو اس کے قوانین کو ماننے والے تو ہو اس کے قوانین پر عمل کرنے والے تو ہو تم ہوگے اوپر اگر نہیں ہو پر تو اس کا مطلب نہیں کر رہے وہ امام نہیں ہے وہ ان کے قانون پر نہیں کر رہے مس انٹرپرٹ کیا گیا ہے اور غلط ہے کہیں یہ ثبوت تو یہ قرآن دے رہا ہے کہ غلط ہے جو کچھ ہوتا ہے چلا گیا ہے جس کی مجاتے پیچھے گئے قرآن کہتا ہے کہ ایسے ایسے مکر کیے ہیں ایسے ایسے فریب کیے ہیں کہا کہ وہ مکروں انہوں نے بڑے مکر کیے بڑے فریب کیے اللہ سب جانتا ہے معلوم ہے ہی کہ کیا فریب یہ اتنے بڑے بڑے فریب تھے اتنے بڑے بڑے مکاریاں تھیں جو رہی ہیں پہاڑ ہل جائیں ان کے منصوبے کیا محیاب ہو جائیں تو تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن فرمایا کہ وہ مکروں مکراللہ ان کے فریب ہیں کچھ اللہ کی تدبیریں اللہ خیر الماطرین اور اللہ کی تدبیریں سب سے آگے ہوتی ہیں لیکن اللہ والے جو یہ کہنے والے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ میں ہیں وہ اللہ کی ہدایات پر صحیح عمل تو کرنے اور صحیح عمل نہیں کر رہے اس لئے دلیل ہیں صحیح کر رہے ہوتے کریں گے یہ بھی تہہر ہیں لیکن بڑے نقصان اٹھانے کے بعد پھر چالیس سال گزریں گے اس کے بعد یہ تو تباہی ہو جائیں گے جتنے ہیں آئیں گے دوسرے آئیں گے وہ ہوگا اس لئے کہ ہمیشہ کے لئے یہ دین تو ابلیبین میں نہیں جا سکتا ختم نہیں ہو سکتا وہ اقبال نے کہا تھا جہاں میں اہلِ ایمہ سورتِ خرشیر خرشی سورج سورج کی طرح جہاں میں اہلِ ایمہ سورتِ خرشیر جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے دوال آتا ہے پتن ہوتا ہے ڈاون فال آتا ہے رہتا ہے لیکن نہیں رہ سکتا پرمنٹ پھر رائز کریں گے رائز تب کریں گے جب اس کے اصولوں کے مطابق کریں گے تب انہا کی مدد اور انہا کی مدد نہیں یہ کل ملا کر جو آپ کے لئے پیغام ہے وہ یہ کہاں قرآن میں یہ بات کہی کہ یہ جنرل اصول ہے ساری دنیا کے لئے غیر مسلموں کے لئے بھی ہے میں بہت دفعہ یہاں رکھ چکا ہوں دنیا کے انسانوں کے لئے مسلمانوں نہیں کے لئے جو نفع بخش ہوتے ہیں وہ مطابق وہ رکھتے ہیں نفع بخش وہ ہوتے ہیں جن کے اندر رحمت ہوگی رحمت اگر ہوگی تو رحمت اللہ عالمی کے سچے عمد ہی ریمان و رحیم کے سچے بن دے اگر ہوگی اگر ہوگی کیا ہی رحمت وہ سے لوگوں کو نفع پہنچے گا دوسروں کو تو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں ایسا کہ ان سے نفع پہنچ رہا ہے بھئی زیادہ زیادہ کہیں آپ ایسی مثالیں دے سکتے ہیں ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے ان سے نفع پہنچ رہا ہے کیا دنیا میں یہ ہو رہا ہے اللہ نے کہا کہ ٹھہر ہو گئے تم رکھو گئے اصول تو یہ ہیں جو دیئے گئے تھے شہری آبادی کے لیے تمدنی زندگی کے لیے سوشل لائف کے لیے وہ میدان جنگ کے اصول الگ جن کو غلط اپلائی کر رہے تھے تاریخ میں بھی بہت کچھ غلطیاں ہیں اگر قرآن کی قصورتی جو اس سے نہیں اتر رہے ہم اسے کینسل کر دیتا غلط ہو گئے اس وقت کے لوگوں نے اپنے انداز میں چیزیں کہیں ہوں گے لکھی ہوں گی جو آج کا نقب کی چلی آ رہا ہے تو جو گائیڈنس ہے وہ آپ کے سامنے رہنوائی میں کہا کہ اللہ کا ساتھ ہوگا تمہارے ساتھ اور اللہ کا ساتھ ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کسی کی چالے کامیاب ہو چاہے وہ ایسی ہو کہ اس سے پہاڑ ہن جائے لیکن ساتھ لونا ساتھ لینا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اصول تو ان علماء سے لیں گے جو تباہی پر لے آئے ان سے سمجھیں گے ارے آپ ذہین ہیں آپ سمجھدار ہیں ایسس کیجئے جز انیلائز کیجئے غور کیجئے آنکھیں بند کر کے کسی ایک کی بھی مت مانی ان میں سے اور اسے دیکھی کہ ہم ریزلٹ سے پہچانیں گے نہ چیزوں کو نتیجے سے نتیجہ کیا برامت ہوا اللہ نے کہا رسول اللہ صاحب سے ان سے کہو کہ آؤ صرف ایک بات ہی پہ آجاؤ صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں تم اپنے پروگرام پہ عمل کر لو ہم اپنے پروگرام پہ کرنے ہیں آپ اس پہ چھگڑا مت کرو کہہ میں نیک عمل کرنے دو تم سمجھ رہے ہو جو چیز اچھی ہو تم کرو ہمارے دخل مت دو ہمیں دبردستی ہمارے ساتھ مت دو ہمیں اپنے پروگرام پہ عمل کرنے دو نتیجہ آ جائے گا یہی آ جائے گا دیکھو کدھر خیر آتا ہے کہاں دنیا کے اندر جنتیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں تمہارے پروگرام جسے بنتی ہیں ہم جس پروگرام جسے دیئے کے اندر اپنا پروگرام چلائے وہاں ذرا سا اتنا ٹیسٹ کروئے ہیں تو یہ ٹیسٹ کی بات کرتا ہے قرآن اگر یہاں تمہارے لئے جنت بن رہی ہے تو تم صحیح راستے پر تھے اللہ کے اصولوں پر اگر یہاں پر تمہارے لئے جہنم بن رہی ہے تو تمہاری پالیسیز تمہارے فیصلے صحیح نہیں تھے کب تک واپس صحیح نہیں کرو بس یہ آخری بات ہے کہ اب یہاں سے جہاں تک ہم آگئے جتے کبھی آگئے ہم یہاں سے اپنی چیزوں کو جتنوں تک یہ پیغام پہنچے وہ تو بدلنے ہیں غور و فکر شروع کریں آنکھیں بند کر کے کسی کے فالوالی زیادہ کسی کے نہیں اچھے طریقے سے اپنی اقلوں سے جج کر لیں انٹیلیجنس لیویل ہر جنریشن کے ساتھ بڑھ رہا ہے آپ اپنے باپ دادا سے زیادہ ذہین تھے جب آپ بچے تھے آپ کے باپ دادا کہتے تھے آپ نے سے جو بڑے لوگ ہیں کہ بچہ بڑا ذہین ہے ہمارا اور آپ اپنے جب آپ کے بچے تھے تو آپ کہتے تھے یہ بچہ بڑا ذہین ہے ہمارا اس لیے کہ جت عمر میں وہ جو کچھ کرتا ہے اس عمر میں آپ نہیں کرتے تھے وہ نہیں سیکھتے تھے تو یہ لیبل بڑھ رہا ہے لوگ کیوں نہیں اپنی اس دیانت کا استعمال کرتے اقل کا استعمال کرتے اس معاملے میں جس میں وہ ان کی تباہی کیریئر کی بات کر رہے ہیں یہ کیریئر تو تباہ ہو جائیں گے اس فتنے سے ڈرنا بچنا اس تباہی اور اس سہلاب سے بچنا اس آندھی سے بچنا جس کی تباہی کیوں کے ساتھ گنبی پیز دے گی جس کی تباہی نماز پڑھنے والوں کو بھی لے جائے اس لیے کہ تم نے نہیں کیا صحیح روکا نہیں تم کھڑے ہو کے اپنی نیکیاں کرتے رہے جو دنے تم نیکیاں سمجھ رہے ہیں اس فتنے سے بچنا جس کی تباہی صرف ان لوگوں تک محدود ڈیمیٹڈ نہیں رہے گی جو تم میں سے ظالم تھے صرف وہ ظالم تباہ نہیں ہوں گے ان سب فتم ہو جاؤ گے تو پھر اس ایمیج کو بدلیے جو اسلام کی بندے ہمارا عمل بدل سکتا ہے تقریریں نہیں بدلے میری تقریر تو آپ کے لئے ہیں عمل ہم سب کو مل کر کریں ہماری تقریر سے ان کی نظروں میں ایمیج نہیں بدلے گی جن کے پاس یہ پروپیگنڈ نہیں ہے کہ ایک کروڑ میں سے ایک جو ہے وہ سچ ہے وہی تیرا لئے سٹوری ہے آئیں گی اور بھی ایسی چیزیں آئیں گے اور وہ پروپیگنڈا کامیاب ہوتا چلا جائے گا تب نہیں ہوگا جب زمین پر مسلمان کی تصویر الگ نظر آتی ہے تب کامیاب نہیں ہے اس تصویر کو جائے فارج اللہ علیہ وآلہ 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 و؛ موسیقی 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 موسیقی